برائیلر چکن کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا اور یہ ایک کومن پرسپشن بھی ہے کہ یہ ایک بہت ہی کمزور جانور ہے اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں تو اتنی سکت نہیں ہے کہ یہ خود سے چل کر سکے تو اس کی گوشت میں کیا غزائیت ہوگی اور اس کی گوشت میں کیا طاقت ہوگی اور اس کو رہی کھانا چاہیے لیکن اگر آپ صرف غور کریں تو یہ معصوم سا بے ضررر سا کمزور سا جانور جو کہ سمبل آف ویکنس بن چکا ہے اس کی جب جان پر بنتی ہے اور جب کسائی اس کو فائنلی اس کی گردن پکڑ کر اس کی اوپر چھوڑی چلاتا ہے تو یہ جانور ایک دفعہ اپنی پوری قوت کے ساتھ مزامات ضرور کرتا ہے اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح زندگی کو بچایا جائے اور جان کو بریزرو کیا جائے اور وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں رات کو کیا میل میرا ہوگا اور میں پنجرے کے کس کونے پر بیٹھ کر رات کو سوں گا اور میرا کل کا پلان کیا ہوگا پرسوں کا پلان کیا ہوگا وہ اس مومنٹ پر اپنی جو ساری انرجیز ہیں اس کو فوکس کرتا ہے اور اپنی زندگی کو بچانے کوشش کرتا ہے لیکن حالات آج کل بہت ہی تبدیل ہو چکے ہیں اور یہ جو روش ہے جان بچانے کی یہ تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں حالات جو ہیں وہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو سامنے آئے ہیں اس میں جان کو بچانے والا جو فیکٹر ہے وہ مائنس ہوتا نظر آ رہا ہے اور ہم شاید اس برائلر چکن سے بھی کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم نہ ہات پاؤں مار رہے ہیں اور نہ انسانی جانوں کا بچانے کے لئے کوئی افرٹ کر رہے ہیں اس ویڈیو میں برائلر چکن کا ذکر میں نے صرف اس لئے کیا تھا کہ ایک کمپیرزن کیا جا سے کہ لائف اور ڈیتھ کی سٹرگل کے اندر اور ایک کمزور سے کمزور جاندار جو ہے وہ کتنی افرٹ کرتا ہے اپنی زندگی کو بچانے کے لئے آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر امران خان جب بزدیرازم نہیں تھے اس سے پہلے وہ اپنی سیاسی مخالفین یا وہ لوگ جو ان کے سیاسی نظریے سے اختلاف کرتے تھے ان کو زندہ لاش سے تشبیریا کرتے تھے موجودہ صورتحال میں لگتا تو یہ ہے کہ امران خان نے پوری قوم کو ایک زندہ لاش میں تبدیل کر دیا ہے اور ہم لوگوں میں موت سے لڑنے اور زندگی کو بچانے کی جو روش ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے اور ہم لوگ جو ہیں وہ بلکل انتہاتون جو ہیں وہ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں اور کسی قسم کی جو سوشل ڈسٹنسنگ ہے اس کو ہم ایکسپیئنس نہیں کر رہے اور اس کو ہم نہیں دیکھ رہے پریکٹیکلی ان حالات میں جبکہ کیسز بڑھ رہے ہیں اور خود امران خان نے اس بات کو مانا اور اس بات اپنے خطاب میں اس بات کا ذکر کیا کہ جو کیسز ہیں جو ڈیٹس ہیں وہ بڑھ رہی ہیں اور مزید تیزی سے ان میں اضافہ ہوگا لیکن اس کے باوجود انہوں نے اعلان کیا کہ پورا ملک جو ہے وہ اس کو پورے ملک میں لاک ڈاؤن جو ہے وہ انہوں نے ختم کرنے کا اعلان کیا اس سے تو یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ ایک ایسی تباہی کی طرف جا رہے ہیں جس سے واپسی کا کوئی راستہ رہی ہے اگر آپ فگرز دیکھیں تو اس وقت تک کی فگرز جو ہیں اس میں جو عموات ہیں وہ دو ہزار کے قریب جا پہنچی ہیں اور جو نمبر آف کیسز ہیں وہ ایک لاکھ کی فگر تک پہنچ چکے ہیں ان حالات میں اور جیسا کہ پرائم نیسٹر اکثر کہتے ہیں کہ اگر حالات خراب ہوئے تو ہم سخت لاک ڈاؤن کی طرف جا سکتے ہیں لیکن آپ صورتحال یہ ہے کہ اگر یہاں سے مزید حالات خراب ہوئے تو وہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا اور کسی قسم کا بھی لاک ڈاؤن جو ہے وہ افیکٹیو نہیں ہوگا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ایسے ملکوں کو فالو کر رہے ہیں اور ایسے اگزیمپلز کو فالو کر رہے ہیں جو صحیح اگزیمپلز نہیں ہیں ہم نے امریکہ اور اٹلی جیسے ملک کو فالو کیا اور چائنہ جو کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے ہمارا دوست ملک ہے جس نے اگر اب آپ کمپیرزن کریں تو بڑے اچھے طریقے سے بڑے کامیابی سے چائنہ نے کرونا وائرس کا مقابلہ کیا ہے اور پاکستان اگر سیکھتا چائنہ سے تو یقینا ہم لوگ ان ممالک کی فیرست میں آتے جہاں پر کرونا وائرس کی تباہی اتنی زیادہ نہیں ہوئی جتنی باقی ملکوں میں ہوئی ہیں تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ ہم نے جس اگزیمپلز سے ہمیں سیکھنا چاہیے تھا اس سے ہم نے نہیں سیکھا اور شاید ہم لوگ فالو کرنا اور پیروی کرنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں ہاتھ پھلانے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور جو سیکھنے کا عمل ہے جو سیکھنے کا پروسس ہے اس پر ہم یقین نہیں رکھتے اور ہمیشہ سے ہم نے جب سے پاکستان بنا ہے بہت ساری غلطیاں کی ہیں اور اب تو غلطیاں پر غلطیاں ہم کیے جا رہے ہیں اور یہ صرف امیر کی جا سکتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس بہران سے اس کرائیسس سے نکلنے میں کامیاب ہو لاک ڈاؤن ختم کرنے کا جو سب سے امپورٹنٹ اور سب سے جو سب سے زیادہ فورس فل جو آرگومنٹ تھا خان صاحب کی طرف سے وہ یہ تھا کہ جو غریب طبقہ ہے جو ورکنگ کلاس ہے وہ کیسے کھائے گی اور کیسے پیے گی اور گورنمنٹ جو ہے وہ پروائیڈ نہیں کر سکتا ان کی ڈیلی نیڈز کے حوالے سے لیکن اب بھی اگر آپ دیکھیں تو غریب جو ہے وہ جو سکول کے باہر یا کالج کے باہر ایک ہاکر جو ہے یا ایک سٹا بیشنے والا جو ہے جو ریڈی لگاتا تھا وہ تو آج بھی گھر پر بیٹھا ہوا ہے وہ تو آج بھی بے رزکار ہیں اور وہ لوگ جو شادی حالوں میں کھانا پکاتے تھے یا صفائی کرتے تھے یا کسی اور کام پر معمور تھے وہ لوگ بے رزکار ہیں یا جو پبلک ٹرانسپورٹ میں جو کنڈیکٹرز ڈرائیورز اور جو باقی عملہ ہے ان کے بارے میں خان صاحب کو کیا خیال ہے تو یہ آرگومنٹ دینا کہ غریب کی وجہ سے کیا گیا ہے تو بہت سارے غریب ابھی بھی ایسے ہیں جو بیچارے بے رزکار ہیں اور ان کی روزی روٹی کا کوئی سلسلہ نہیں ہے تو اب سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں کیا سوچا ہے گورنمنٹ نے کیا شادی حال اور سکولوں کو بھی کھولنے کا کوئی پلان ہے یا گورنمنٹ جو ہے وہ ان غریبوں کے نام پر پھر سے کوئی چندہ کٹھے کٹھا کرنے کی کوئی مہم چلائے گی دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور میرے آپ سے یہ ترخواست ہے کہ برائلر چکن سے کچھ سیکھیں اور کرونا وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تضابیر کو سختی سے اس پر عمل کریں اور اپنا خیال رکھیں تینکیو سو مچ پر واشنگ سپیک وانس تینک وائس